ایک روز کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے جبکہ آپ ایک کونے میں الگ بیٹھے تھے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے قریش کی پریشانی میں بہت اضافہ کر دیا تھا لہٰذا اس موقع پر ابو سفیان کے خسر عطبہ بن ربیہ نے قریش کے سرداروں سے کہا صاحبو اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجاویز رکھوں شاید کہ وہ ان میں سے کوئی تجویز مان لیں اور ہم لوگ بھی اس کو قبول کر لیں ہو سکتا ہے اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں سب حاضرین نے اس بات سے اتفاق کیا عطبہ اٹھ کر آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا آپ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا بھتیجے تم اپنی قوم میں اپنے نصب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے ساری قوم کو تم بے وقوف ٹھہراتے ہو قوم کے معبودوں اور اس کے دین کی برائی کرتے ہو اور ایسی باتیں کرنے لگے ہو جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے اب ذرا میری بات سنو کچھ تجاویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں ان پر غور کرو شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو اس کے خاموش ہونے پر آپ نے فرمایا ابو الولید آپ کہیں میں سن رہا ہوں اس نے کہا بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا کچھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کیا کریں گے اگر بادشاہت ہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دور کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین طبیبوں سے اپنے خرچ پر تمہارا علاج کروا دیتے ہیں اطبع یہ باتیں کرتا رہا آپ خاموشی سے سنتے رہے جب وہ اپنی کہہ چکا تب آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنو اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کی اطبع اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹکائے سنتا رہا جب آپ نے آیت سجدہ یعنی آیت نمبر 38 پر پہنچ کر سجدہ کیا پھر سر اٹھا کر فرمایا اے ابو الولید میرا جواب آپ نے سن لیا اب آپ جانے اور آپ کا کام ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی آپ سن لیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطبع کے سامنے اس کی باتوں کے جواب میں پڑھیں شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے ہاں می یہ اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے پھر بھی ان میں سے اکثر نے مو پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں اور انہوں نے کہا کہ تُو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہم میں اور تجھ میں ایک ہجاب ہے اچھا تُو اپنا کام کیے جا ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو اور ان مشرقوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا عجر ہے آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے دو دن میں زمین پیدا کر دی سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور رہنے والوں کی غزاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی صرف چار دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکسان طور پر پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھوہ سا تھا پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے دونوں نے عرص کیا ہم بخوشی حاضر ہیں پس دو دن میں سات آسمان بنا دیئے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب وحی بھیج دی اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہ بانی کی یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے اب بھی یہ رو گردان ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل آدیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی حبشہ میں قریش بری طرح ناکام ہو گئے دوسری طرف وہاں شاہ حبشہ نے مسلمانوں کے ساتھ آلہ ترین سلوک کیا انہیں وہاں رہنے کی کھلی آزادی دی ادھر مکہ معظمہ میں سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہمہ نے اسلام قبول کر لیا ان تمام باتوں کی بنا پر کفار کا زور ٹوٹنے لگا دوسری طرف آپ کی تبلیغی کوششوں سے مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور قبائل میں بھی اسلام پھیلتا جا رہا تھا اس صورت حال نے قریش کو مجبور کیا کہ وہ نئے سرے سے حالات کا جائزہ لیں اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت میں مزید اضافہ نہ ہونے دیں چنانچہ قریش مکہ ایک جگہ جمع ہوئے مشورے کے بعد بنی حاشم اور بنی متلب سے معاشرتی قطع تعلق کا فیصلہ کیا ایک قرارداد لکھی گئی اس پر حلف لیا گیا اس میں تیپ آیا کوئی شخص بنو حاشم اور بنو متلب سے شادی بیاہ کے تعلقات نہ رکھے کسی قسم کا لین دین نہ کرے نہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے ہاتھ فروخت کرے نہ ان سے بولے چالے جب تک کہ محمد قتل کے لیے ان کے حوالے نہیں کر دیے جاتے اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا دوسرے قبائل خاص طور پر بنو کنانا بھی اس معاہدے میں شریک ہو گئے اس طرح یہ اور مضبوط ہو گیا اس معاہدے کی کتابت بغیز بن عامر بن حاشم نے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں قریش مکہ کے اس معاشرتی بائیکارٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ لی شیب ابی طالب مکہ معظمہ میں ایک محلے کا نام تھا بنی حاشم اس میں رہا کرتے تھے شیب عربی زبان میں گھاتی کو کہتے ہیں یہ محلہ کوہ ابو قبیس کی گھاتیوں میں سے ایک گھاتی میں واقع تھا اور ابو طالب بنی حاشم کے سردار تھے اس لیے شیب ابی طالب کہا جاتا تھا بنی حاشم اور بنی متعلب کے ہر شخص نے ساتھ دیا مسلمانوں نے ان کی وجہ سے اور کفار کے خاندانی اور نسبتی تعلق کی بنا پر محصور ہونا قبول کیا بنو حاشم میں سے صرف ابو لہب نے قریش مکہ کا ساتھ دیا اور وہ شہر ہی میں مقیم رہا بنو حاشم اور بنو متعلب کے تین سال اس گھاتی میں گزرے یہ تین سال اس قدر سخت تنگ دستی غربت اور تقالیف کے تھے کہ بھوک کی شدت سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں راستہ چلتے لوگوں کو سنائی دیتی تھی مگر سنگدل کفار ان چیخوں کو سن کر خوش ہوتے تھے مسلمانوں نے ان تین برسوں میں درختوں کے پتے اور چمڑے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھوکا تھا اتفاق سے رات کے وقت میرا پاؤں کسی چیز پر پڑا میں نے اس چیز کو اٹھایا اور نگل گیا مجھے اب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی اسی طرح اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا انہیں کہیں راستے میں پڑا مل گیا انہوں نے پانی سے دھو کر اس کو جلایا اور صفوف بنا کر پانی کے ساتھ کھا کر تین راتیں بسر کی یہ معاشرتی بائیکار اتنا شدید تھا کہ قریش نے کھانے پینے کی اشیاء کا لے جانا بھی بند کر دیا تھا جب کوئی تجارتی قافلہ مکہ آتا تو ابو لہب اٹھتا اور اعلان کرتا کوئی تاجر عام نرخوں پر اصاب محمد کو فروخت نہ کرے بلکہ اتنی قیمت بڑھائے کہ وہ چیز ان لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو جائے قریش میں سے بعض لوگوں کے دل ان حضرات کی یہ حالت دے کر کر کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے عزیز تھے چنانچہ ایسے لوگ خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے تھے ایک دن سیدنا حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ اپنی پھوپی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے کچھ چیزیں لے کے جا رہے تھے کہ ابو جہل نے راستہ روک لیا اور کہا اگر تم نے شیب ابی طالب میں غلہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں سب لوگوں میں تمہیں رسوا کر دوں گا اتفاق سے اس وقت ابو البختری سامنے سے آ گیا واقعے کی تفصیل سن کر ابو جہل سے کہنے لگا اگر ایک شخص اپنی پھوپی کے لیے کچھ غلہ بھیجتا ہے تو تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو چنانچہ ابو البختری کی مداخلت کی وجہ سے اس سے اپنی پھوپی کے پاس غلہ بھیجوانے دیا غرص ایسی ہی تکالیف اور مسائب کی وجہ سے مکہ کے بعض نیک دل لوگوں کو یہ صفاکانہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا آخر حشام بن عمر کی کوششوں سے زہیر بن ابی امیہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار مطم بن عدی زمعہ بن اسود اور ابو البختری بن حاشم اور مختلف قبائل کے بعض افراد نے رات کو خفیہ مجلس میں اس معاہدے کی منسوخی کا طریقہ کار مرتب کیا پھر صبح کو قابط اللہ کے پاس اپنے اپنے حلقے میں جمع ہوئے تواف کے بعد پہلے زہیر نے اعلان کیا جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اس پر ابو جہل نے مخالفت کی لیکن چار اور نیک دل انسانوں نے اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے یکے بعد دیگرے اس بائیکارٹ کو ختم کرنے کا اعلان کیا ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا یہ معاملہ تو پہلے ہی سے تیشدہ لگتا ہے تکالیف پہنچانے کی پالیسی کے بعد جب قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی حربوں سے شکست نہ دے سکے تو انہوں نے اب ان پر معاشرتی دباؤ ڈالنے کا پروگرام بنایا آیا اس کیلئے ان کے سرپرست اور نگران ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا چنانچہ سرداران قریش نے بار بار ان کے پاس جا کر شکایت کی ایک بار تو قریباً پچیس سردار ابو طالب کے پاس پہنچے ان میں ابو جہل ابو سفیان امیہ بن خلف اطبا اسود بن عبد المطلب اور شہبہ شامل تھے انہوں نے پہلے تو آپ کے خلاف اپنی شکایت بیان کی پھر کہا ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرتے ہیں آپ کا بھتیجہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں مگر وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ بیان کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں آپ ہم سے اس شرط پر اس کی سلحہ کرا دیں ان کے خیال میں مسالحت کا اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلایا اور ساری بات بیان کی آپ نے جواب میں فرمایا چچا جان میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ جان لیں تو پورا عرب ان کے تابے اور عجم ان کا جزیہ گزار ہو جائے گا اس پر ان لوگوں نے کہا تم ایک کلمہ کہتے ہو ہم ایسے دس کلمہ کہنے کو تیار ہیں مگر یہ تو بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے آپ نے جواب میں فرمایا لا الہ اس پر وہ سب غصے اور تکبر سے اٹھ کھڑے ہوئے اس وقت وہ جو باتیں کہتے ہوئے وہاں سے نکلے ان کا ذکر قرآن کریم کی سورہ سعاد کی آیات ایک تا سات میں آیا ہے سات اس نصیحت والے قرآن کی قسم بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا تو انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمع رہو یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی کچھ نہیں یہ تو صرف من کھڑت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ انہم کو اس مصیبت سے نجات تو مل گئی لیکن قریش کے تین سالہ بائیکارٹ نے بہت سے حضرات کی صحت برباد کر دی تھی سالہ